اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شدات علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے جہاں بھی ہوں خدا انہوں طالب سب کو اپنے زمان میں رکھے تو جناب بات کرنی ہے آستامہ اور مومن ملک صاحب کے درمیان میں کچھ غلط فہمیوں کی یہ دو تین دن سے یہ مسئلہ سامنے آیا جس میں پتا چلا کہ آستامہ جو ہیں وہ اس تھانے میں گئیں جہاں پہ مومن ملک صاحب نے یہ سیما حیدر اور جو اے پی سنگھ ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ اپلیکیشنز دی ہوئی تھیں کچھ ان کی کوارڈینیشن کا بھی لگ رہا ہے ایشو تھا کہ جس میں آستامہ نے بتایا کہ جی انہوں نے کافی مرتبہ کوارڈینیشن کرنی کی کوشش کی لیکن مومن ملک صاحب کی طرف سے شاید نہیں ہوا وہ جو ان کو بتایا گیا وہ شاید اس میں کچھ ڈسکریپینسی آ رہی تھی تو یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ وہاں پہ تھانے میں پہنچے اور وہاں پہ تھانے دار سے یا جو بھی ایسے جو صاحب ہے ان سے بات ہوئی تو وہ صاف مکر گئے یہ کہتے ہوئے کہ مومن ملک صاحب میں تو سیما حیدر کے کیس میں ہمیں کوئی اپلیکیشن دی ہی نہیں ہے تو اس پہ ظاہرین انہوں نے آسمہ نے حیرانگی کا احسار کیا اور اس کے اوپر شکوک و شباعت بھی اٹھنا شروع ہو گئے ظاہر ہے ادھر ادھر جو لائف سیشن وہ خود بھی کرتی ہیں دوسرے لائف سیشنز کو بھی اٹینڈ کرتی ہیں تو ایک طرح کا یہ شروع ہوا کہ جس میں ایک ڈسٹرسٹ اور میسٹرسٹ جیسی سیچویشن پیدا ہوئی کہ مومن ملک صاحب نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں تو اس پر مومن ملک صاحب نے جو اپلیکیشن جو انہوں نے تھانے میں دی تھی وہ انہوں نے اس کی کافی شو کی ای میلز وغیرہ کی یہ بارال حیرانگی والی بات ہے کہ تھانے دار نے یا جو بھی وہ پولیس سٹیشن والے انہوں نے وہ اپلیکیشن ان سے ڈائریکٹلی ریسیو نہیں کی اور ان کو ریسیونگ بھی نہیں دی تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنی طرف سے ای میل کی پی ڈی ایف کپی بھی انہوں نے دکھائی اور یہ جو ان کو ریسیونگ بھی ہوئی اور پھر خیال ہے کچھ واتسائپ میسجز بھی انہوں نے دکھائی یا ویسے پون کے میسجز دکھائے جو کہ آسکیورڈ ایجنسز کی طرف سے ان کو بھیجے گئے کہ ان کو اپلیکیشن مل گئی ہے تو یہاں سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مومن ملک صاحب جو ہیں پرسنلی جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایسی بس چھوڑ دیں ادھر ادھر سے جیسے کافی ڈرامے ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز میں یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تو ابھی تک جو میں نے ابزرب کیا ہے ایسا وہ کچھ نہیں کرتے ہیں مرخالک ان کی جو بہت اچھی سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے کام کرتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں تو یہ یہاں پہ بلکل بات واضح ہے اور وہ اپلیکیشن بھی انہوں نے دی پولیس کا رویہ بلکل میرے خیال ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ تعاون نہیں کر رہے اس کی ویریس ریزنز ہو سکتی ہیں ہماری نظر میں تو ظاہر ہے یہ سیاسی اس کا بیک راؤنڈ ہو سکتا ہے یا پھر یہ جو ظاہر ہے جو قوتیں اس کے پیچھے ہیں سیما حیدر کو اس قدر زیادہ جو بہت اچھی ٹریٹمنٹ میں رہی ہے سیما حیدر کو جو بہت زیادہ اچھی ٹریٹمنٹ میں رہی ہے پریفرینشل جہاں نا وہ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان کے طرف سے جو دوسرے کہہ دیا ہیں وہ تو بس ان کا تو شبہان اللہ لیکن سیما حیدر کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر پولیس کا جو رویہ ہے وہ قویسنیبل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے یہ ان کے اپنے لئے ان کے اپنی ساکھ کے لئے ہی یہ نقصاندے چیز ہے لیکن اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے کون سے ہاتھ ہیں ظاہر ہے کوئی سیاسی قوتیں ہیں بڑی قوتیں ہیں جو یہ نہیں ہونے دے رہی اور اس کے ایک اور وجہ بھی ہماری سپیکلیشن کی ہے کہ جو سیما حیدر کو وہ آپ کو پتہ بڑی جلدی وہ ایودیہ جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی وہ تو خود نہیں گئی یہ لوگ ظاہر ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے ان کا اپنا پرارگیٹیو ہے وہ کیا کرتے لیکن مومن ملک کے ساتھ بہرحال پولیس تعاون نہیں کر رہے یہاں پہ آسماء کے طرف سے ظاہر ہے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئے ہوگی میرے خیال ہے یہ آپس میں یہ بات کر سکتے ہیں اور ان کو کلیریفکیشن اس پہ آنی چاہیے کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن پولیس نے میرے خیال ہے غلط بیانی کی ہے آسماء کے ساتھ اس چکر میں کہ جی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں بہرحال یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں غلط فہمی ہو جاتی ہیں اس میں کوئی گو نہیں ہے ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ یہ بڑی شخصیات ہیں دونوں تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی کنفیوزن جو ہے وہ عام لوگوں میں پہلے میڈیا پہ زائر ہے پھر تو لوگ باتیں بناتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپس میں ہی اس کا کوارڈینیشن کر لیتے اور بات کر لیتے اور کلیر ہو جاتی چیزیں ابھی تک مومن ملک صاحب کے سٹیپس بڑے سولد ہیں اور ریلائیبل ہیں اور وہ کمیٹیڈ ہو کے کام کریں اور لا کے مطابق کام کریں جو سب سے بڑی بات ہے اور میرے خیال ہے کہ ان کے اوپر بھی پریشر بہت زیادہ ہے بٹ ہی اس نہ پیکنگ ڈاؤن اگرچہ اس میں پہلے بھی ہم شروع سے کہہ چکے ہیں کہ کافی زیادہ مسائل ہیں یہ اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں it will take time and you know it will be started out i do hope so تو ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایسی شخصیات ہیں جو اس حوالے سے بات کر رہی ہیں میرے خیال ہے کہ آپس میں کوئی confusion جانا اگر ہو بھی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چمبے والی بات نہیں ہے i do believe کہ آپس میں بات کر کے اس کو solve کیا جا سکتا ہے and i do hope کہ آئندہ سے ایسا کوئی وہ نہیں ہوگا ابھی میرے خیال ہے آسماء کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ پولیس نے شاید ہم سے غلط بیانی کی ہے اور مومن ملک صاحب کی طرف سے یہ ساری چیزیں applications were already gone تھی اس وجہ سننے نے کہا ہے and i again as i said i do hope کہ آئندہ سے اس طرح کی کوئی confusion پیدا نہیں ہوگی اور ہو بھی کہ یا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں اس کو زیادہ ہوا بھی نہیں دینا چاہیے اس وجہ سے میں نے بھی بات نہیں کی بٹ کافی سارے questions آ رہے تھے تو میں نے کہا چلے جی میں اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں کہ مومن ملک صاحب کے اوپر پورا ہمیں بھروسہ ہے اور اسی طرح آسماء اور یہ سارے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں which is good thing and we do hope for the best کہ جب یہ لیگل کاروائی اچھے طریقے سے ہوگی تو یہ سارا کچھ آئے گا سامنے آئے گا لوگوں کے اور حقیقت جہانا وہ واضح ہو جائے گی سب کو بہت شکریہ دوام یاد رکھیے گا انشاءاللہ جیسے موقع ملتا ہے اپنی خدمت میں انتبارہ حضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ